پریشانی آج کی اس میں فلم اس بضب میں ہم ذکر کریں گے پریشانی کا ایسی سوچ ایسی چیز جو آپ کے لیے ذہنی طور پر دباؤ کا باعث بنیں اسے ہم پریشانی کہتے ہیں واسف علی واسف صاحب فرماتے ہیں انسان پریشانی سے دوچار نہ بھی ہو تو وہ پریشانی سے آشنا ضرور ہوتا ہے پریشانی انسان کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ضرور مل جاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ رہتی ہے اپنے حالات سے ہی پریشانی پیدا ہوتی ہے انسان اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے جب پریشان ہوتا ہے تو حالت بہتر بنانے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے زندگی کا ہر شعبہ ہر طبقہ پریشان ہے امیر پریشان ہے گریب پریشان ہے نیکی زندگی گزارنے کے لیے بڑی مشکل ہے دونوں فریقے ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے پریشان ہے افسر ماتھوں سے پریشان ہے اور ماتھت افسروں سے ماتھتوں کو گلہ ہے کہ افسر نہ اہل ہیں اور افسروں کو گلہ ہے کہ ماتھت نہ اہل ہیں جو شخص آج کے دن آج کے اس لمحے پر راضی ہو گیا وہ پریشانی سے نکل گیا اور جو حساس اپنے آج پر راضی نہیں وہ اپنے ماضی سے بھی دوڑتا ہے اور اپنے آنے والے مستقبل سے بھی پریشان رہتا ہے گردش شاموس ہے انسان کو مسررس صحت اور دولت اور محبت عطا کرتی ہے اور یہی گردش اپنی آتا کو واپس لے لیتی ہے اور یوں انسان اپنے آپ سے محروم ہو جاتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے حالانکہ اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں جس نے آپ کو دیا ہے اس نے آپ سے واپس لے لیا انسان خود ہی کسی اور طاقت کا عمل ہے اس طاقت نے انسان کو اس دنیا کے سفر پر گامزن کیا اس پر اعتماد اس کا قرب ہی انسان کو پریشانی سے بچا سکتا ہے اس کا تقرب ہر طرح کے افسوس سے بچاتا ہے اس کی نزدیکی ہے طرح کے خوف سے نجات دیتی ہے اور جو حزن اور اندیشے سے آزاد ہو گیا اسے پریشانی کیسی جس نے اپنے آپ کو مالکے سفر کر دیا اس کے لئے پریشانی کوئی پریشانی نہیں جو اپنے آپ سے نجات پا گیا اسے کیا پریشانی خالق کا باغی ہمیشہ پریشان رہے گا خالق کا دوست کبھی پریشان نہیں رہتا امید کہتا ہوں آج کہ اس میں فیلز آپ کو بہت کوئی سیکنگوں ملا ہوگا مزید اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سرکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے موسیقی موسیقی